پاکستان پورٹس اینڈ شپنگ انڈسٹری نے آج ایک نیا سنگ میل عبور کیا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ بھی رکم کر لی ہے دنیا کا سب سے بڑا کنٹینر بردار بحری جہاز پاکستان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا ہے جو اس وقت آپ بڑا دیوہیکل جہاز دیکھ رہے ہیں جس پر انیس ہزار سے زائد کنٹینرز رکھنے کی گنجائش ہے اور یہ پاکستان کی بندرگاہ پر اس وقت لنگر انداز ہوا ہوا ہے اور اس سے کنٹینرز اتارے جا رہے ہیں پاکستان کی شپنگ کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی اتنا بڑا دیوہیکل جہاز پاکستان کی بندرگاہ پر آیا ہو اس کا نام ہے ایم ایس سی آنا یہ اس نام سے ہر جگہ جانا جاتا ہے تو پاکستان میں بھی یہ جہاز آ چکا ہے یہ فخر کی بات کیوں ہے یہ فخر کی بات اس لیے ہے کیونکہ یہ جہاز کا آنا ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں ایسے جہازوں کے لیے اور ہم نے ماہرین سے پوچھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے بڑا جہاز بھی اس ٹیمینل پر لنگر انداز ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر اس کی لمبائی کی بات کریں تو وہ چار سو میٹر ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی لمبائی کو دیکھتے ہوئے کہ تین سے چار فوٹبال اسٹیڈیم کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ ایک جگہ کر لو اور یہ جہاز جس ٹرمینل پر میں اس وقت موجود ہوں یہ ساؤت ایشیا پاکستان ٹرمینل کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور یہ سب سے ایک گہری ٹرمینل ہے پاکستان کی جہاں یہ بہت بڑا جہاز یعنی کہ اس کو قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے جتنا پہاڑ جس طرح اتنے لمبے اتنے دیو کامت ہوتے ہیں اس طرح یہ جہاز بھی ایک حیبت تاری کر دیتا ہے جب اس کو پہلی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان پورٹ اینڈ چپنگ کے لیے یہ خوشائن بات ہے ایک اعزاز کی بات ہے یہ آیا بھارت سے ہے بھارتی بندرگاہ سے آیا ہے اور یہاں سے پھر یہ روانہ ہو جائے گا سامان اتار کر یہ عالمی تجارت کے لیے بھی ضروری ہے جتنے بڑے جہاز آئیں گے اتنا فریٹ ریٹ ہے وہ کم سے کم ہوگا تو جو شپنگ انڈسٹریز سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی ایک طرح سے یہ خوشائن بات ہے اس جہاز کا یہاں لنگر انداز ہونا جہاں پاکستان کا ایک ایمیج ہے بندرگاہ کو لے کے دنیا بھر میں روشن کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے جہاز کو ایک بہت ہی جدید طریقے سے ایک منظم انداز میں ہینڈل کیا جا رہا ہے وہیں دنیا کو اس بندرگاہ کی اہمیت کا بھی ایک طرح سے پتا چل رہا ہے کہ اتنا بڑا جہاز دیو ہیکل یعنی کہ اس کو بندہ اگر اوپر دیکھے تو پورا سر اوپر اٹھانا پڑے گا اتنا بڑا یہ جہاز ہے اس سے پہلے ایک جو جہاز پاکستان میں بڑا جہاز اس وقت کا ہے جو لنگر انداز ہوا تھا دو ہزار بیس انیس میں کو اس کی غالباً جو لمبائی ہے وہ ساڑھے تین سو میٹر تھی وہ ساڑھے تین سو میٹر طویل تھا اور اس میں تیرہ سے چودہ ہزار بیس فٹ تک کے کنٹینرز رکھنے کی گنجائش تھی تو اس میں جو کیپیسٹی ہے میں پھر بتا دوں کہ انیس ہزار تین سو سے زائد کنٹینرز آ سکتے ہیں ہیں اس جہاز کے اندر اس وقت بھی اچھے خاصے نہیں بلکہ ہزاروں کنٹینرز اس پر لوڈ کیے گئے ہیں جو اتارے جا رہے ہیں کوئی چار ہزار کنٹینرز ہیں یا اس سے کم ہے تعداد وہ یہاں اتارے جا رہے ہیں کنٹینرز کو اس وقت بھی آپریشن چل رہا ہے سرگرمیاں اروش پر ہے کراچی پورٹ کی جو لیبر ہے وہ کام کر رہی ہے اور آپ دیکھیں ایک جدید انداز کے ساتھ کنٹینرز ان کو اتارا جا رہا ہے آپریشن بلکل اسموتلی چل رہا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بلو اکانومی کے لیے اس شپ کا آنا کنٹینرز شپ جب پاکستان یا پاکستان سے جو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک تعدادی رابطے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور ورلڈ کا سب سے بڑا پور ہنڈر میٹر لمبا جو ہے یہ بیری جہاز ہے کنٹینر جہاز ہے جس میں انیس ہزار کنٹینرز جو ہیں وہ ایک ٹائم پر آ سکتے ہیں اس کا پاکستان کی حدود میں آنا کراچی آنا اور کیپیٹی کا میں ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس کی جو ہینڈلنگ ہے اس کو کس طریقے سے آج یہاں پر لائیا گیا اس میں کیپیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کی مستحق ہے ایچ ایس این پورٹ والے بھی اور ہمارے یہ کراچی پورٹرس والے کیپیٹی کے لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہے دنیا بھر سے جو بھی مال آتا ہے جو بھی امپورٹ ہوتا ہے وہ کراچی پورٹ پر ہی ہوتا ہے تو اسے آپ اندازہ لگا لیں اور جب اتنے بڑے بڑے جہاز آئیں گے پاکستان کی بندرگاہ پر تو یقینا خوشحالی بھی آئے گی معیشت کو فائدہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ جو بندرگاہ ہے پاکستان کی جو ویسے ہی دنیا میں مشہور ہے اپنی گہرائی کو لے کے اپنے اسٹرکچر کو لے کے اپنی سرگرمیوں کو لے کر اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور اس کو لوگ اہمیت سے دیکھیں گے روشن ہوگا اس طرح کے جہاز پاکستان میں لنگر انداز ہونے سے